مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں دکٹر خالد بھی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہندوستان میں انسانی سماج کے ارتقاء پر معلومات حاصل کرنے کے لیے پتر کے دور کے ثقافتوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے یہ پتر کے دور ہندوستان میں پری ہسٹورک دور سے یا ما قبل تاریخ احد سے تعلق رکھتا ہے پری ہسٹورک ایج یا ما قبل تاریخ دور سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کوئی لکھی ہوئی دستویزات یا ریٹن سورسز یا ماخذات نہیں ہیں تو اس کے وجہ سے ہمیں غیر عدبی ماخذات کے طرف دیکھنا پڑتا ہے تو اسی لیے پتر کے دور کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں وہاں کے اوزار ہتھیاروں اناج اور دیگر چیزوں کے درہ دیکھنا پڑتا ہے قدیم پتر کے دور کو ہم آسان سے سمجھنے کے لیے تین بڑے زمروں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ ایکچولی وہاں سے پائے گئے اوزار اور ہتھیاروں وہ کہاں سے یا کس طرف پہ تھے اس کے حساب سے اس کے بنیاد پر یہ جو تقسیم ہم نہیں کیا ہے تو اس میں ہم مینلی تین بڑے زمروں پر بات کریں گے ایک ہے قدیم پتر کے دور دوسرا درمیانی پتر کے دور اور جدید پتر کے دور قدیم پتر کے دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بروڈ پیریڈ میں مطلب چھ لاکھ بی سی سے لے کے دس ہزار بی سی تک جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کو جنرلی قدیم پتر کے دور میں کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس پیریڈ کے بارے میں بھی اور بہتر طریقے سے جاننے کے لیے یہ قدیم پتر کے دور کو ہم تین حصوں میں اور باٹ سکتے ہیں ابتدائی قدیم پتر کے دور یا ارلی پیلیولیتک پیریڈ اور درمیانی قدیم پتر کے دور یا میڈل پیلیولیتک پیریڈ اور لیٹ پیلیولیتک پیریڈ یا آخری قدیم پتر کے دور قدیم پتر کے دور کے لوگ جو تھے ان لوگوں کو تیکنولوجی کے بارے میں معلومات بہت کم ہوتی ان لوگوں کو ذراعیت کے بارے میں معلومات نہیں دے جانوروں کو پرویرش نہیں کرتے تھے اور ایک جگہ سیٹل ہو کے آج کی طرح گھر وغیرہ بنا کے جو رہنے کا کنسپٹ جو ہے وہ بھی ان لوگوں کو نہیں پتا تھا تو اس لیے وہ لوگ مینلی وہاں پہ رہنے کے لیے یا رزق کے لیے مطلب ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے اجتماع کر کے کھاتے تھے اور مچھلیوں کو پکڑتے تھے شکار وغیرہ کر کے بھی وہ لوگ جو ہے اپنے رزق حاصل کرتے تھے یہ جو ہے خالی ایک فیس کے لیے نہیں بلکہ میں نے جو پالیولیتک دور کے تین ڈیویشن کے بارے میں بھی ڈسکس کی یہ تینوں پیریٹ میں یہ جو فیچرز آپ کو کومنلی دیکھنے کا ملتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مہاراشترہ سے بوری نام کے ایک جگہ ہے وہاں سے فرسٹ سائٹ جو ہے جہاں سے یہ جو پالیولیتک دور کے کلچر یا پالیولیتک دور کے جو اوزار اور ہتیار وغیرہ ہمیں دیکھنے ملے وہاں سے پائے گئے ہیں اس کے علاوہ شمال مغربی علاقے میں کشمیر سے اور مہاراشترہ سے راجستان کے کہیں علاقوں سے جو ہے ارلی پالیولیتک دور کے فیچرز یا اوزار وغیرہ پائے گئے ہیں اسی طرح یو پی کے بیلن ویلی اور راجستان کے ایک ایمپورٹن سائٹ مشہور سائٹ ہے دیدوانہ اور اس کے علاوہ مدھیا پردیش کے بیمبید کا جہاں سے مطلب ارلی پینڈنگز کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ملتے ہیں تو اسی طرح یہ جو سائٹس ابھی میں نے جو ڈسکس کیا وہ سب پالیولیتک دور کے ایمپورٹن سائٹس مانا جاتا ہے اس پیریٹ میں بھی لوگ سیٹلڈے لائف کے بارے میں یا ایک جگہ رہ کے زندگی گزارنے کے بارے میں آگے بڑھانے کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہیں تھے وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے نیچرلی جو چیز مطلب فل وغیرہ جو فروٹس وغیرہ جو ایویلیبل تھے وہ کلیکٹ کر کے کاتھے تھے اور بعد میں مچھلیوں کو پکڑنے کانے کا پراکٹس بھی لوگوں نے شروع کیا تھا وہ بھی شروع میں نہیں تھا میڈل پیلیولیتک دور میں کیونکہ میڈل پیلیولیتک دور اور ایرلی پیلیولیتک دور کے فیچر خالی آپ کو ایک طرح کے اوزار سے یا ہتھیار سے آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں دیکھئے ایرلی پیلیولیتک دور ابھی جو میں نے ڈسکس کیا وہاں کے جو خاص فیچر یہ تھا کہ وہاں سے جو پائے گئے اوزار اور ہتھیار وغیرہ وہ مینلی بڑے بھاری کھلاڑیاں وغیرہ یا چڑیاں وغیرہ کریورز کریپرز طرف کی جو اوزار وغیرہ وہاں سے پائیں گے لیکن میڈل پیلیولیتک دور سے خالی ایک ڈیفرنس ہے وہاں سے جو پائے گئے اوزار ہے وہ اوزار تھوڑا ڈیفرنٹ تھا پہلے سٹیج سے کیونکہ سیکنڈ فیز کا یا میڈل پیلیولیتک دور کے اوزار وغیرہ فلیکس تھے بلیڈز تھے پوائنس وغیرہ اس کے علاوہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور اسی طرح جو میڈل پیلیولیتک دور کے فیچرز آپ کو مینلی سینڈرل انڈیا میں اور تنگبادرہ وادی میں اور ہندوستان کے جو شمال مغربی علاقوں کے چند ایریا سے پائیں گئے ہیں لیٹ پیلیولیتک پیریٹ میں بھی جیسے میں شروع میں آپ کا کہا تھا لائف سٹائل میں یا زندگی کے یا سوشیل لائف میں کوئی چینجز وہاں پہ نہیں خالی جو چینجز آپ کو اس پیریٹ میں ترو آوٹ دیکھنا پہ ملتے ہیں وہ خالی وہاں پہ جو لوگ اوزار اور ہتھیار وغیرہ استعمال کر رہے تھے اسی میں آپ کو یہ فرق یا اختلافات دیکھنے ملتے ہیں اس طرح باند کے یا لیٹ پیلیولیتک پیریٹ میں وہاں کے لوگ مینلی فلیکس بلیڈز اور بیورنز کر کے بیورنز باکہ خاص فیچر ہے یہ کھیلے کے طرح آج کے جو کھیل ہے نا کھیل کے طرف ایک اوزار ہے وہ زیادہ وہاں سے پائیں گے ہیں تو جو ایریا سے جہاں جہاں سے اس طرف کے بیورنز اور بلیڈز پائیں گے ہیں اس ایریا کو مطلب لیٹ پیلیولیتک پیریٹ نام سے ایڈنڈیفی کیا گیا تو اسی طرح بروڈلی ہم پیلیولیتک دور کو یا قدیم پتھر کے دور کو چھے لاک بی سی سے لے کے دس ہزار بی سی تک ہم ڈسکس کر سکتا ہے اس میں جو فرسٹ فیس میں نے یا پہلے فیس میں نے کہا ایرلی پیلیولیتک دور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھے لاک بی سی سے لے کے لگ بگ ایک لاک لیڈ لاک بی سی تک ہے اور میڈل پیلیولیتک دور یا درمیانی قدیم پتھر کے دور وہ ایک لاک بی سی سے لے کے چالیس ہزار بی سی تک ہے اور اینڈ میں واقعا میں نے کہا لیٹ پیلیولیتک یا آخری قدیم پتھر کو دور وہ لگ بک چالیس ہزار بیسی سے لے کے دس ہزار بیسی تک ہے تو یہ جتنے بھی مطلب یہ جو تین ڈیویشن ہم نے کیا ہے یہ تینوں برف ایج میں آت دنیا میں پلیسٹسون ایج اور خولسین ایج کر کے دو ڈیویشن اس کو ہم نے کیا مطلب جنرلی آرکیولوجیس اس کو کہتے ہیں دنیا تو وہاں پہ آپ کو یہ پلیسٹسون ایج میں پیلیولیتک دور آپ کو دیکھنے ملتے ہیں پتر کے دور کے نیکسٹ ایمپورٹن فیس یا دوسری دور ہے میسولیتک دور یا درمیانی پتر کے دور نام سے جانا جاتا ہے یہ درمیانی پتر کے دور ہندوستانی کانٹیکسٹ میں دس ہزار بیسی سے لے کے لگ بک چھ ہزار بیسی تک ہے اس پیریٹ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عبوری دور ہے یا ایک ٹرانسیشنل فیس ہے اس میں آپ کو دونوں فیچرز خصوصیات یا خاص فیچرز پتر کے دور کے یا قدیم پتر کے دور کے بھی اور آنے والے جدید پتر کے دور کے بھی فیچرز کہیں کہیں آپ کو دیکھنے کے ملتا ہے اسی لیے اس فیس کو درمیانی پتر کے دور کو یا میسولیتک پیریوڈ کو ہم ایک ٹرانسیشن فیس یا بیچ والے فیس نام سے ایڈنٹیفائی کریں اور اس کے جو خاص فیچرز یہ ہے جیسے میں نے ایرلی فیس میں کہا وہاں کے جو ایمپورٹن اوزار وغیرہ ہتھیار وغیرہ جو پتر سے بنے اوزار تھے بڑے بڑے مطلب کھلاڈیاں وغیرہ یا اسی طرح کھلاڈیاں کا علاوہ چھریام وغیرہ پھر بلیڈز وغیرہ پوائنٹس وغیرہ لیکن میسولیتک پیریوڈ کے خاص فیچرز خاص اوزار وغیرہ ایک گروپ آف مول مطلب ٹولز تھے ایک مجموعہ تھے چھوٹے چھوٹے مطلب اوزار کے اور ہتھیاروں کے ایک مجموعہ تھے اس کو مایکرو لیتس نام سے جنرلی جانا جاتا ہے تو یہ مایکرو لیتس جو ہے یہ میسولیتک دور کے ایک پہچان ہے تو میسولیتک دور کے ایمپورٹنٹ فیچرز یا ایمپورٹنٹ سائٹس وغیرہ وہ بھی سینٹرل انڈیا سے اور راجستان ایریا سے زیادہ پائیں گی ہے مینلی راجستان کے جو باغور ایریا وہ ایک فیمس سینڈر ہے مرکز ہے میسولیتک دور کے اسی طرح مدیہ پردیش کے آدمگڑ بھی ایک جگہ ہے ایک سائٹ ہے یہ دونوں سائٹ میسولیتک کلچر کے ایمپورٹن سینڈر تھے ہندوستان میں تو میسولیتک کلچر سے آگے بڑھنے سے پہلے یہ میسولیتک کلچر پیلیولیتک کلچر سے کیسے ڈیفرنٹ تھے وہ ہم دیکھیں گے کیونکہ پیلیولیتک پیریٹ میں ہم نے کہا ہم نے آپ سے ڈسکس کیا کہ وہاں پہ ایک جگہ رہنے کا کنسپٹی نہیں تھا وہاں پہ ذرائط کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہی نہیں تھا درمیانی پتر کے دور کے اوزار اور ہتھیار وغیرہ آدمگڑ اور بغور جیسے دو ایمپورٹن مراکس سے پائیں گے ہیں اور اس پیریٹ کے خاص فیچر یہ ہے جانوروم کے پرورش کے بارے میں وہاں کے لوگ یا وہاں کے لوگوں کو جانکاری ہے اور اسی طرح پودے لگانے کے پریکٹیس بھی وہاں کے لوگ لیٹ سٹیج میں ہے اس پیریٹ کے آلموسٹ اینڈ میں ان لوگوں نے یہ پودا لگانے کا کنسپٹ بھی ان لوگوں کو مطلب معلوم ہو چکے تھے اور اس طرح اس پیریٹ کو ایک ٹرانسیشن فیس ایک عبوری دور نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ قدیم پتر کے دور میں ارلی فیس میں اگری کلچر یا زراعت کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہی نہیں تھے اور نیکسٹ فیس جو نیولیتک دور ہے جب آگے ہم ڈسکس کریں گے وہاں پہ پر پر سیٹلڈے لائف لوگ شروع کیے تھے تو یہ ایک درمیانی فیس ہے مطلب ہم یہ کہہ سکتے کہ ٹرانسیشنل فیس ہے یہاں پہ آپ کو دونوں فیچرز قدیم پتر کے دور کے بھی اور جدید پتر کے دور کے بھی چند فیچرز آپ کو یہاں دیکھنے کی ملتے ہیں تو اسی لیے یہ جانبروں کو پرووریش کرنے کا کنسپٹ بھی اسی دور کے انڈ میں وہاں کے لوگ شروع کیے تھے اور بعد میں یہ زیادہ تعداد میں زیادہ پوپولرائز آگے کے دور میں جدید پتر کے دوروں وہاں کے لوگ کیے تھے جدید پتر کے نام سنتے ہی آپ کو ایک چیز یاد آئیں گو ہوں گی کیونکہ جدید ایک نئے دور ہے وہ نئے دور کیوں بن گیا یہ کیونکہ ابھی تک ہم نے جو بھی ارتقاء ابھی تک جو بھی ہم نے چیز دیکھا ہے جو بھی باتیں ہم نے ڈسکس کیا وہاں پہ ایک سٹلڈ لائف یا ذرائط کے بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں دیں وہ خالی ادھر ادھر گمتے پھرتے تھے مطلب کانے اجتماع کر کے کائے کرتے تھے لیکن اس دور میں پہلی بار لوگ ایک جگہ پہ سٹل ہو کر وہاں پہ رہ کر وہ جو کانے بنانے کا یا ذرائط کرنے کا اور ایک جگہ گر بنانے کا کنسپٹ جو ہے وہ بھی ان لوگوں نے سیکھ لیا تھا اور شروع کیا تھا تو اسی لئے اس پیریٹ کو کبھی آرکیولوجیسٹ وغیرہ اس پیریٹ کو انقلابی دور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک نیولیتک ریولوشن نام سے اس پیریٹ مانا جاتا ہے اس پیریٹ کو کہا جاتا ہے وہ اس لئے کہ ایگری کلچر کے بارے میں یا ذرائط کے بارے میں اس سے پہلے لوگوں کو معلومات نہیں دیں لیکن اس دور سے لے کے لوگ جو ہے ایگری کلچر یا ذرائط کے بارے میں بھی واقف ہونی لگا اور نیولیتک دور کے سٹلمنٹس کے بارے میں یا سنڈر کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے سنڈر برزغیر ہندوستان میں آپ کو مہرگڑ میں دیکھنا ہوتا ہے مہرگڑ ایک سیگہ ہے وہ آج کے ڈیٹ میں پاکستان ویسٹین پاکستان شمالی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں آگئے ہیں مہرگڑ ایک سیٹ ہے وہ مہرگڑ جو ہے ہندوستان کے یا انڈین سب کونڈن برزگیر ہندوستان کے سب سے پہلا نیولیتک سیٹلمنٹ وہاں کے لوگ زراج سے واقف تھے اور وہاں سے دو امپورٹن گرینز کے بارے میں معلومات بھی ہمیں ملتے ہیں پٹیکلرلی وہاں کے لوگ بارلی ہے اور ویٹ گہو یہ دونوں چیز سے واقف تھے یہ دونوں پروڈکٹس جو ہے وہاں وہ لوگ کلٹیویٹ یا پروڈیوز کرتے تھے اور اس کے علاوہ وہاں سے بعد میں پوٹرز ویل بھی جس سے برتن وغیرہ ہم تیار کرتے ہیں برتن وغیرہ پریپیئر کرتے ہیں تو اسی طرح پوٹرز ویل بھی وہاں سے پھر بعد میں پائیں گے اور وہاں سے اگین ہمیں نیولیتک لوگوں کے گھر کے بارے میں شلٹر کے بارے میں ہاؤسس کے یا گھروں کے بارے میں بھی وہاں سے معلومات ہے اور وہاں کے لوگ اکثر سرکولر ہاؤسس کنسٹرکٹ کرتے تھے اور اس کے علاوہ وہاں سے ریکٹانگولر ہاؤسس بھی ریکٹانگولر اس طرح کے جو ہاؤسس بھی وہاں سے زیادہ پانے گئے ہیں فیچرز کے حساب سے دیکھیں جائیں تو نیولیتک دور کے فیچرز ہندوستان میں خالی نورت انڈیا میں نہیں یا شمالی ہندوستان میں نہیں بلکہ مشرق ہندوستان میں بھی اور جنوبی ہندوستان میں بھی آپ کو دیکھنے ملتے ہیں تو نیولیتک دور کے جو پیریڈائیسیشن کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں گے تو اکثر ہیسٹورینز کا یا آرکیولوجیس کا یہ کہنا ہے کہ نیولیتک دور جو ہے سات ہزار بی سی سے لے کے ایک ہزار بی سی تک ہے ہندین کانڈیکس میں لیکن باقی جگہ ساؤت ہنڈیا یا جنوبی ہندوستان کے چھوڑ کے مشرق ہندوستان اور شمالی ہندوستان میں یہ ڈائی ہزار بی سی تک ہی ہے سات ہزار سے لے کے لیکن جنوبی ہندوستان میں نیولیتک دور کے فیچرز یا جدید پتر کے دور کے فیچرز آپ کو کافی لیٹ دیکھنے کے ملتے ہیں ڈائی ہزار سے لے کے ایک ہزار بی سی تک تو اسی لیے ہمیں اوورال سات ہزار بی سی سے لے کے ایک ہزار بی سی تک اس کو لے آنے کے ضرورت ہے جدید پتر کے دور کے ایک خاص فیچر یہ ہے کہ وہاں کے لوگ پولیشٹ ٹولز پولیش کی ہوئے سٹون ٹولز جو ہے وہ استعمال کرنے لے گئے تھے اس سے پہلے ارلی پیلیولیتک دور میں یا پیلیولیتک دور میں پھر بعد میں میسولیتک دور میں آپ کو یہ پولیشٹ ٹولز جو ہے وہ دیکھنے کے نہیں ملتے یہ اس پیریڈ میں پہلی بار جو ہے وہاں کے لوگ استعمال کرنے لے گئے تھے اور نیولیتک سائٹ ہندوستان کے تمام علاقوں سے پائیں گئے ہیں نورت سے مشرق سے اور جنوب ہند سے لیکن ان تیروں میں آپ کو اختلافات بھی دیکھنے ملتے ہیں اور نورت کے طرف اگر دیکھیں جائے تو کشمیر ایک امپورٹن سینڈر مانا جاتا ہے کشمیر کے دو امپورٹن سائٹ ایک گف کرال ہے دوسرا برزہوم ہے یہ دونوں سائٹ سے کہیں پتر کے اوزار اور ہڈیوں سے بنے اوزار اور ہتیار وغیرہ بھی پائیں گئے ہیں تو نیولیتک داؤر کے لوگ خالی پتر کے بنے اوزار نہیں بلکہ پتر کے علاوہ وہاں کے لوگ ہڈیوں سے بنے اوزار اور ہتیار بھی استعمال کرتے تھے تو اس کے ایک سامبل آپ کو کشمیر سے پائیں گے اور اس کے علاوہ کشمیر کے علاوہ بیہار کے جو چیرنت نام کے ایک سائٹ ہے وہاں سے بھی بارن ٹولز جو ہڈیوں سے بنے جو اوزار وغیرہ کے معلومات ہمیں ملتے ہیں لیکن سب سے زیادہ نیولیتک سیٹلمنٹس آپ کو جنوبی ہند میں دیکھنے ملتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں یا جنوبی ہند میں سٹونز یا پتر وغیرہ ایسیلی آویلیبل تھے اس کے وجہ سے وہاں سے بہت زیادہ نیولیتک سیٹلمنٹس کے بارے میں ہمارے پاس ریفرنس ملتے ہیں اور اس میں تمیلناڈو کرناڈک اور آندھرہ پردیش کے جو کہیں علاقوں سے کہیں سینڈرز جو ہے بہت مشہور ہیں برحمگری، ماسکی، پکلی ہل، حلور جیسے سینڈرز جو ہے وہ کرناڈک سے پائے گئے ہیں اور اتنور جو ہے آندھرہ پردیش کے ایک ایمپورٹنٹ سینڈر جو ہے اس کے علاوہ پائیمپلی نام کے ایک سینڈر تمیلناڈو سے بھی پائے گئے ہیں یہ سب جو ہے نیولیتک دور کے ایمپورٹنٹ مراکس مانے جاتے ہیں وہاں سے نیولیتک دور کے جو خاص اوزار اور ہتھیار وغیرہ پائیں گے جیسے میں نے کہا نیولیتک دور کے ایک فیچر ہی پولیشٹ ٹوٹولز تھی وہ پولیشٹ ٹوٹولز آپ کو ان سارے علاقوں سے پائے گئے ہیں تو اس طرح اگر ہم دیکھیں جائیں تو نیولیتک دور میں بہت سا چینجز آپ کو دیکھنے کے ملتے ہیں اگر ایک ایولیوشن پروسس کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں گے تو شروع شروع میں آپ دیکھیں پیلیولیتک دور میں لوگ زراعت کے بارے میں یا جانوروں کو پروریش کے بارے میں نہیں جانتا تھا اور میسولیتک بریٹ میں تھوڑا سا تبدیلیاں ہونے لگا اور لوگ جو ہے پہلے بار جانوروں کو پروریش کے بارے میں جاننے لگا اور پودا وغیرہ لگانے کے پریکٹیس بھی شروع گیا تھا لیکن یہ بھی مطلب کمپلیٹلی نہیں تھا اور وہ بعد میں آپ کو جدید پتر کے دور میں یا نیولیتک دور میں دیکھنے کے ملتا ہے یہ تمام فیچرز ایک سٹلڈ لائف ایک جگہ رہ کے رہنے کا معاملہ اور جو ہے ذراعت پرور طریقے سے کرنے کے بارے میں اور اس کے علاوہ گر وغیرہ سرکولر اور ریکٹانگولر گر بنانے کے بارے میں اور اگری کلچرل پروڈکس کے بارے میں جیسے جو کے دانا اور اسی طرح گے ہو کے بارے میں اور اسی طرح بعد میں حلاحباد کے ایک سائٹ ہے وہ مہاگرہ ہے اور کولدی بہا ہے ایسے کر کے دو سائٹ سے آج پردابگر ڈسٹرکٹ میں ہے یو پی کے وہاں سے چاول کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ملتے ہیں تو اس طرح نیولیتک دور کے لوگ سب سے پہلے یا فور تا فرسٹ ٹائم ہندوستان میں یا برزغیر ہندوستان میں ایک سٹلڈ لائف کے جو کنسپٹ جو ہے وہ شروع کیا تھا پھر آگے ان لوگوں کے مومنٹ ایسٹ ورڈ ڈائریکشن میں آپ کو دیکھنے کے ملتا ہے اس کے وجہ سے پھر بعد میں آئے جو فرسٹ شہری تازیب جو ہارپا کلچر ہے جو ہارپا تازیب ہے وہ آپ کو بعد میں دیکھنے کے ملتا ہے کیونکہ سب سے پہلے ایک جگہ سیٹلمنٹ شروع کرنے چاہیے پھر وہ سیٹلمنٹ سے آگے آپ جو ہے جب زراعت کے کام کریں گے تب ہی آپ کو جو ہے ایکسٹرا پروڈکشن میلے گا اس ایکسٹرا پروڈکشن سے یا ایکسٹرا کلٹیویٹ کرنے سے زراعت کرنے سے آپ کو کیا ہے کہ آپ کا پاس سرپلس آ جاتا ہے تو اس سرپلس ہے ٹریڈ کے کنسپٹ تجارت وغیرہ شروع کرنا پڑتا ہے پھر تجارت کے وجہ سے بہت سارے لوگ ایک جگہ پہ آکے سیٹل کرتے ہیں تو اسی طرح ایک شہری کلچر ایک شہری تازیب جو ہے امیوچ ہوجتا ہے تو بعد میں جو ہر اپن دور ہے وہ ڈائی ہزار بی سی سے لے کے لگ بگ سترہ ہزار بی سی تک ہے تو اس کے شروعات کے لیے یہ جدید پتر کے دور کے کانٹریبیوشن بھی بہت خابل تحریف ہے کیونکہ وہاں پہ ایک ویسا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا تو پھر آگے ہر اپن کلچری آپ کو دیکھنے کے نہیں ملتے تو وہاں پہ یا ہر اپن تازیبی وہاں پہ آپ کو دیکھنے کے نہیں ملتے اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے ان کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے آپ اس باتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں ایک نئے انوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آدھا مزید جانکاری کے لیے